سلی علا قکارو سرکار آ رہے ہیں سلی علا مرحبا امین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آج کی ہماری سنسلی علیہ وسلم حافظ خاری ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سطار صاحب موجود ہیں جن سے ہم گفتو کر رہے ہیں شکیل مدنی صاحب ہیں اور قاری فیصل چشتی ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی خاص طور پر اس حوالے سے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا چالیس برس کی زندگی لوگوں کے سامنے تھی اور ہر بات پر لوگ یقین کرنے کو تیار تھے لیکن جب اللہ کا پیغام دیا گیا تو اس کا ماننا اتنا آسان نہیں تھا فاروق بھائی اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر جمیل راٹھور سے مزید بات کریں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی تبلیغ کے بعد اچھی خاصی یعنی طاقت بھی ہو گئی تھی اور یعنی اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تو شاید چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا آسان ہو جاتا لیکن پھر بھی اسلام جو ہے وہ دلوں کے ذریعے پہنچا ہے یعنی دلوں کو تسخیر کیا گیا طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا کیا کہتے ہیں ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو یہ کلی ایمان ہے کہ مذہب اسلام چونکہ اس کے نام سے واضح ہے کہ یہ سلامتی کا امن اور آشتی کا مذہب ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ وہ مارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علمین یعنی وہ تو پوری تمام جہانوں کے لئے تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے میشہ تو اس کا مطلب یہ کہ ان سے اور ان کے لائے وے مذہب سے تو یہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کسی کے ساتھ آپ ناجائز کریں گے زیادتی کریں گے نائنصافی کریں گے کسی قسم کا امتیاز بڑھتیں گے تو ہماری تو تعلیمات بھری ہیں ان چیزوں سے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے ہم کوئی کلام نہیں ہم بڑے وصوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پہلا ہے اور ہم بخفے میں گفتگو کر رہے تھے جمیل راٹو اور بھائی اس پہ بتائیں گے کہ تلوار کی ضرورت کب پڑی اور وہ کردار کے ساتھ کب آکے کھڑی ہوئی تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر طور پر بتائیں گے اور لیکن جہاں تک اسلام کی جو جسے کہتے ہیں کہ ترویج ہوئی تشہیر ہوئی اور لوگوں تک پہنچا تو وہ تو کردار سے ہی پہنچا اور میں نے تو پہلے بھی کہا کہ ایک رول موڈل اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کے بعد ساری چیزیں لوگوں پر منکشف کی انکشاف ہوا کہ بھائی نہیں نبوت تو پہلے مل گئی تھی لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک کردار کو پیش کرنا تھا اور کوئی بھی انقلاب ہو اس کے لیے جو بھی رہبر اور رہنما ہے اس کا کردار میٹر کرتا ہے کردار میٹر کرتا ہے میٹر کرتا ہے سر لوگوں کی دلوں کو تسخیر کرنے کے لیے یا لوگوں کی دلوں میں گھر کرنے کے لیے کیا پوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے پوزیشن کے بغیر کیا یہ کام نہیں کیا جا سکتا نہیں اگر آپ آپ سمجھ رہوں گے میں یہ بات کیا اگر آپ مذہب سے تھوڑا سا دیکھیں مسجد نبوی ہمارا پہلا سیکریٹریٹ تھا نا سبحان اللہ بلکل اس میں تو کوئی دور آئے ہے نہیں بلکل تو اگر وہاں سے بھی جو عدل و انصاف کا نظام ہے جس میں معاشی معاشرتی سیاسی انصاف کی بات ہوتی تو آپ کو یہ نظریہ اگر یہ ہے کہ خلق خدا کی بہتری اور بھلائی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ جو ذاتی گروہی مفاداتیں وہ پسے پوش رہ جاتے ہیں اجتماعی مفاداتیں ایک مقصد ایک مشن آگیا جاتا ہے نا اگر وہ نظریہ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کہ پھر آپ کو کانسٹیٹونسی جو بناتے ہیں جو حلقے بناتے ہیں وہ بات میں بناتے ہیں پہلے لوگوں کے دلوں کا مسخر کرتے ہیں لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں اگر لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی نہیں ہے تو پھر یہ ایمینیشپ ایم پی ایشپ بیکار ہے یعنی کوئی سربراہ ہو یا نہ ہو لیکن اگر لوگوں کے اندر اس کی مقبولیت ہے تو وہ میرے خیال میں اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ بس اللہ تعالی ہم سے اچھے کام لے بہترین ہماری رہنمائی فرمائے اور اس اتنی پروکار اور بابرکت محفل میں بھی میرے خیال میں ہم سب کی یہی دعا ہے بے شک بے شک بہترین صحیح فرمائے آپ نے برکس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قدائی تین برس جو تھے نا وہ خفیہ تبلیغ کے تھے اس کا احوال طرف بتا جائے گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاندان کو دعوت دی کیا ہوا لیکن پہلے جس طرح رول موڈل کی بات کر رہے تھے ڈاٹ صاحب ہے اس میں سے ایک واقعہ نقل کروں گا شام کا بازار تجارت سجا ہوا ہے ہر کوئی اپنا اپنا مال لے کر بیٹھا ہے اور بالکل تجارت اپنے عروج پر یکا یک شور مچ جاتا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ایک ہی جنس کا اور ایک ہی نویت کا مال ہے لیکن ایک جو ہے وہ مارکٹ کے ریٹ پر دے رہا ہے ایک مال قدر اس سے کم ریٹ پر دے رہا ہے لوگ دوڑ کر جاتے ہیں اس کے پاس یہ کس طرح ہیں یہ کس طرح ممکن ہے تو وہ جاتے ہیں وہ بلتے ہیں کہ جناب نوجوان یہ مال تو ایک ہی جنس کا ہے ایک ہی اسپیشیز ہے ساری سب کچھ ایک ہے بالکل سیم ہے یہ کم زیادہ کیوں دے رہے ہو تو نوجوان کہتے ہیں کہ جناب بات یہی تھی ہم راستے سے آ رہے تھے تو بارش ہو گئی جو اوپر مارا مال تھا بوری کا وہ گیلا ہو گیا تو وہ جو گیلا ہو گیا اس کو میں قدر کم ریٹ پر بیچ رہا ہوں اور جو خوشک ہے اس کو مارکٹ کے ریٹ پر بیچ رہا ہوں اتنی دیانت اتنی امانت دیکھ کر یکا یک سارا بزار آیا اور اس نوجوان کا سارا کا سارا مال بگ گیا دوسرے دیکھتے رہ گئے یہ تھی عدالت یہ تھی امانت یہ تھی صداقت اور یہ مال کی نویت بتا کر بیچنا جو آج دوسروں نے اپنا لی ہے وہ نوجوان کون تھے ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے تجارت کچھ عرصے کی اس میں بھی ایسے انمول اور نقوش چھوڑے ہیں ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ دنیا آج انہی سے استفادہ کرتے ہوئے آج اپنی تجارت کو بڑھا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ گاہک کے مفاد کا تحفظ کرو اس کو ترجیدو ہمارے ہیں تو آپ کو بتا کہ گاہک کا کوئی مفاد ہی نہیں ہے دنیا میں جائیں تو گاہک کے مفادات ہیں ایک مہینے کے لیے کوئی چیز لیں واپس کر دیں وہ آپ سے واپس لینے پر مجبور ہے وارنٹی ہے لباس اگر لیں گے ایک مہینہ ہے اگر آپ کوئی لیپ ٹاپ لیں اور واقع سمپل ہی جا کر دیں مجھے پسند نہیں آئے ایک ہفتے کے بعد وہ آپ سے واپس لیں گے آپ کو پیسے تو کنزیومر پروٹیکشن کا جو ان کے حقوق ان کے رائٹس کا تو جہاں حفظ ہے وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اب آپ تبلیغ دین کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر پہلے خفیہ تبلیغ ہوئی اور اس کے بعد پھر جب چالیس مسلمان ہو گئے چالیس حضرت عمر بن خطاب غضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے وہ دارالعرقم حضرت عرقم غضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکان تھا جو مسلمانوں کی اولین تبلیغ گاہ جس کے بدقسمتی سے آج اثار مٹا دئیے گئے اور وہ باب عرقم بھی اب کہیں نظر نہیں آتا تو وہ دارالعرقم اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈن جو ہے وہ سپیچ کیا کرتے تھے اور تبلیغ کیا کرتے تھے پریچنگز کیا کرتے تھے چالیس میں عمر بن خطاب غضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے پھر اعلانیہ طور پر ایک طرف مکہ کے پہلوان حضرت سیدنا عبیر حمزہ ہیں دوسری طرف حق و باطل کی تعمیز عمر بن خطاب ہیں اور پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آئے مکہ کی گلیاں بھی اللہ اکبر کی صداوں سے گونج رہی تھی قابط اللہ اور مطاف کا ایریا بھی اللہ اکبر کی صداوں سے گونج رہا تھا یہ وہ اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہوا اور پھر حکمہ اے پیارے حبیب اب اپنے عزیزی اقربہ کو عیزہ کو بلاو اور انہیں تبلیغ کرو تو حضور اکرم تاہداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے عیزہ اقربہ کو جمع کیا اور ان کے اندر صدار بھی تھے جس نے ابو الحب ہو گیا اس کے اندر اور دوسرے لوگ ہو گئے وہ سب کو جمع کیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنا ہے ایک تو وہاں پر آپ مروہ اور کہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر صفہ مروہ کے درمیان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق دیا تو ابو جہل نے کہا کہ تبلک امہ جمعنا ابو لحب کہ آپ کے ابو لحب آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا تو اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیات میں اور صورتوں میں کسی صحابی کے نام سے صورت نہیں دی لیکن ابو لحب کے نام سے صورہ لحب موجود ہے اللہ نے اسی انداز سے ترکی با ترکی جواب دیا ابو لحب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے میرے محبوب کے ہاتھ تو بہت پیارے ہیں وہ جب میری بارگاہ میں اٹھتے مجھے بڑا پیار آتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور پھر اللہ نے اس کی عورت کا بھی باقاعدہ احوال جو گٹری اٹھا کر جاتی ہے موج کی گٹری ہے سب کچھ بیان کر کے بتا دیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ولید بن مغیرہ حضور کی گستاخی کیا کرتا تھا اللہ نے سورہ القلم کی افتدائی آیات میں اس کے نو عیب گنوائے ہیں اور اس میں تیری سانڈ جیسی تھوٹنی پر ہم داغ لگا دیں گے ٹھیکن کہ تُو اپنی اصل سے نہیں ہے تُو کسی اور خوب سے باطن سے پیدا ہوا ہے تو یہ قرآن کا انداز ہے لہذا اللہ کے بیارے حبیب لبیب علیہ السلام والتسلیم نے اللہ کی تبلیغ کے لیے جب آغاز کیا ہے اعلان ہیا تو آپ تائف کے بزاروں میں گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے جب پیغام میں حق دیا تو عباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا یہاں تک کہ آپ کا خون بہ بہ کر آپ کی نالین میں جم گیا اور آپ کو کوئی حصہ ایسا نظر نہیں آتا آپ کا خادم آپ کو لے کر ایک باغ میں پہنچا وہیں پر اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جا کر میرے حبیب سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ اشارہ کریں گے ان ساری بستیوں کو پہاڑوں کے درمیان کر کے ہم ان سب کو ہلاکوں پر بات کر دیں گے تو سرکار نے کیا فرمایا جب ریل فرشتے کو کہہ دو کہ میں عذاب دینے کے لیے نہیں آیا میں تو اپنی رحمتیں نشاور کرنے کے لیے آیا تو آقا کریم علیہ السلام والتسلیم نے انہیں بھی دعائیں دی اور ان کی بقا اور دوام کا احتمام فرما دیا آپ نے فرما یہ ایمان نہیں لائیں گے تو مجھے امید باسق ہے کہ ان کی اولاد ایمان لے آئے گی اور پھر جب آپ نے تین مقامات پر اپنے اجزاء اقریبہ کو جمع کیا پیغام حق دیا لیکن جب بھی آپ اللہ کا پیغام دیتے سب خاموش تھے صرف ایک ننی آواز گوجتی تھی اگرچہ کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں میری ٹانگیں پتلی ہیں لیکن یا رسول اللہ آپ کی صدا صدا بسحرہ ثابت نہیں ہوگی ہر مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں یہ آواز حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم کی آواز تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات یہ تھی جو آپ کے جس قدر قریب تھا وہ اسی جلدی ایمان لے آیا مردوں میں اگر دیکھیں صدیق اکبر رضی اور یہ وہ ساری نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے کبھی کسی شرک کی کسی بدکی پوجہ نہیں کی حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم بچوں میں بڑوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی بدکے سامنے نہیں جو کہ وہ ایمان لے آئے اور زید بن حارثہ آپ کے غلام آج کل تو آجر اور عجیر کا جھگڑا ہے نوکر اور آقا کا جھگڑا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ سب سے پہلے ایمان کون لے رہا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخری بات یہ کہ جب پتا چلا یمن کے قبیلے ستے مکہ کے مقام پر میرا بیٹا غلامی گزار رہا ہے وہ مال و دولت لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے بچے کو حوالے کر دیئے مال لے لیجئے آپ نے فرمایا مجھے مال کی ضرورت نہیں بچے سے پوچھ لو یہ جانا چاہتا نہیں جاتا زید بن حارثہ سے پوچھا گیا اور کہا کہ بیٹا تمہیں ازادی مل رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں اے بابا آپ مجھے محمد کی غلامی سے ازادی کی طرح بلا رہے ہیں خدا کی قسم یہ تو ایک ازادی ہے محمد کی غلامی پر میں ہزاروں ازادیہ قربان کر سکتا ہے اور اپنے والی اس کے ساتھ نہیں کہ محمد کی غلامی میں رہنا شرف تھا اور وہیں پر موجود سبحان اللہ کیا کہنے فارق بھئی یعنی جو تحمل اور برداشت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ابتس میں ملتا ہے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ مظالم ڈھا رہے ہیں جس طرح راکٹر جمیلہ اٹھور صاحب نے وادی طائف کا ذکر کیا نالن مبارک میں خون جم گیا ہے اور اس سے پہلے بھی بہت بہت مایوس ہے مطلب یہ سفر طائف تو بہت ہی بہت سخت سخت یعنی اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزتہ بھی تھے کہ دھائر سی بات ہے عباش نڑکوں کو پیچھے لگا دینا لیکن عذاب میں مبتلا نہیں کیا تکلیف میں مبتلا نہیں کیا قوم کو سر کیا ہمیں آج وہ برداشت و تحمل موجود ہے یا اس کا ایک عشر اشیر بھی موجود ہے میرے خیال میں اگر ہمیں صحیح معنوں میں ایک عدل اور انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے اور ہمارے ملک میں کوئی ایسا نظام ہو جو قائم و دائم رہے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن جہاں ظلم ہو اس کی حکومت نہیں چلتی اور ہم اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالی کی بھی جو بڑی صفات ہیں اس میں معاف کرنے کی صفت اللہ تعالی کو بھی بہت پسند ہیں اللہ تعالی انسانوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اپنے معاملات آپس میں سیٹل کر لیں تاکہ جب اس کی بارگاہ میں ہم سب پیش ہو ہوں تو وہاں فرشتوں کو تھوڑا کام کام کرنا پڑے ساری فائلے جو اتنی زیادہ فائلے فائلوں کے بوجھ نہ ہو اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کر دے سبحان اللہ تو اللہ نے یہ توقع رکھی اور اس چیز کو اپنے لئے خوشی کا باعث بنایا ہے کہ انسان انسانوں کو معاف کرے یعنی اللہ تعالی کی صفت ہے نا اللہ کی صفت ہے نا معاف کرنے بلکل بلکل اور وہ صرف اگر انسان اس کو ذرا سا کاپی کر لے ذرا سا اختیار کر لے اور سب اپنے اپنے حصے کی گھریں اس میں یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ تو نہیں کر رہا میں کیوں کروں تو گرگر ہو جائے یہاں ہوتا ہی ہے اس میں ہماری عزت نفس مجرور نہ ہو اچھا ہماری اب ٹرانسفیشن کا ٹائم جو اختتام کے قریب ہے تو بس میں آپ دونوں میں مانانگرانی سے ون لائنر کوئی میسج لینے چاہوں گا آج کی نشست کے والے سے جی لارڈر صاحب کیا کہیں گے دیکھیں میں آرز کروں کہ یہ ماہ ربیو الاول حضور کی ولادت باسعادت سے منصوب ہے لہذا ملاد اور سیرت دونوں آقا سے منصوب ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ملاد منائی جاتی ہے اور سیرت اپنائی جاتی ہے لہذا ہمیں ملاد منانا بھی ہے اور سیرت کو اپنانا بھی ہے لہذا یہ دونوں کام کیجئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ملاد کی اور ماہ ربیو الاول کی حقیقی خوشیں آتا فرما دے سبحان اللہ جی فاروق بھائی کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ جشنِ آمدِ رسول مبارک ہو ساتِ آمدِ رسول مبارک ہو اور جب رحمت العالمین ان کو مانا دیکھا سمجھا تو پھر فرگیٹ ان فرگف جو آپ نے آخری سوال کیا تھا کہ بھائی بھول بھی جائیں اور معاف بھی کریں درگزر کریں آگے بھول اور متحد ہو جائیں متحد ہو جائیں سب لوگ مل جائیں انہا پہ نام کے ساتھ سے اتحاد اور متحد کا لفظ ہڑا دیں اپنی اپنی انا کی دیواروں کو گرا دیں ایک بڑے مقصد کے لیے آگے آنے والوں کو رستہ دیں ان کو موقع دیں جن کے یعنی نظرلین ایک ہے اس سے منا مسما بن جائے نا ان سب کو ایک ساتھ ہو جانا چاہیے اور سب مل کے ایک جدو جائد کریں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس سے بڑی وقت کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی نہیں بہت شکریہ فاروق بھائی آپ تشریف لے دوکٹ صاحب نے متحد لگایا آگے ہے بھی لگا دیں نہیں وہ تو بہت شروع سے لیکن یہ کہ پھر بھی متحد ہونا ضروری ہے ضروری اس کے بعد جانا وہ تمام چیز ہیں دوکٹ صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لیا اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں مزید کنٹینیو کریں تاکہ ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع میں شاکیل مدنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا بہت شکریہ ناظرین امید کرتے ہیں کہ کچھ جو ہے نا تو ہماری کوشش رہی کے پیغام آپ تک پہنچے اگر ایک شخص کے دل پہ بھی اثر ہو جائے گا نا تو ہم یہ سمجھیں گے ہمارا مقصد پورا ہوا مجھ سے اگر گفتگو میں نادانستہ طور پر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا خاصگار ہوں آپ سے بھی درگزر کرنے کی درخواست کروں گا اب درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور اسی ناتی رسول مقبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری اس ٹرانسپیشن کا اختتام ہو جائے گا یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیاغ ہو کسے تیرا وصف بیاغ ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب یا محمد نور مجسم موسیقی